جو سنسار کو صحیح سے جان لے اور تمام بندنوں سے مکت ہو جائے تو وہ سنیاس کی راہ ہو لیتا ہے لیکن کسی موہ سے جرہ بھی یکت رہ جائے وہ سنیاسی سنیاس پر امپرہ پر سواح لے سنیاسیوں کو ستہ کی طرف آنا اور اس میں رچ بس جانا اب نیا چلن ہے آپ سن رہے ہیں پکس کا اوڈیو پوڈکاس نکھل کے ساتھ آج مہمان ایک سنت ہیں اور تاجہ تاجہ بیجی پی پریبار میں پرویس کیا ہے پاتچیت کریں گے جیتارن سے یوگی لکشپڑنات سے مہارا جی مہا پرشاہ نمو برمائے صحاب کی بارے میں ہمیں بہت کم جانکاری ہے جنہاں آپ سوئے اپنا ایک سنکسپ پریچے ہمارے شوتاؤں کو دیں گے میں یوگی لکشپڑنات لکڑنات جی کا دونہ لامبیا یہ جیتارن میں ہے اور ابھی نیا جللہ جو بنا ہے بیعور اس کے آدین یہ چھتر پورا آتا ہے میرے گروہ جی راجائیو کی سندیا ناج جی مہارات جو پپڑیا کنلا بیراستے ہیں اور ناج سمپردائی کی ناج سمپردائی کی ایک ادھوڑ پرمپرا ہے جو دکشین بھارت میں کرناتک کے اندر قدلی مٹھ ہے مینگنور کے اندر وہاں گروہ جی بارہ سال تک جو ناج سمپردائی کے راجہ یوگی کا جو وہاں کا ایک سنگہ سن ہوتا ہے بارہ سال میں نکت کیے جاتے ہیں بارہ سال تک وہ اور راجہ اس گدھی پہ رہتے ہیں اور بارہ سال بعد پھر چنا ہوتا ہے اور پھر دوسرے راجہ وہاں بیراست ہیں تو ایسے ہی میں پورو میں گروہ جی وہاں پدست تھے اور اب گروہ جی پھلے گراست تھے میں یہاں کا کاریہ دیکھتا ہوں نکڑنا جی کا دھوڑا جو اتی پرچین آج سے دو سو دائیسو سال پہلے کی پرمپرا نکڑنا جی مہاراج نے اسٹاپیت کی اور وہاں انیک سنتوں نے یوگیوں نے اپنے چپشیاں سے مانو کنڈیاں کے کاریے کیے ایسے یہاں لام گیا کھنڈر یام باکے آپ کا جنمستان کہاں کہاں ہے مہاراج جی میرا جنمستان آسندہ گاؤں ہے یہ اپنے بیلارہ ویدان سبا ہے اور جو پور سے پہلے آ جاتا ہے تو آپ کا جنم کس کول میں ہوا تھا میں ریباری سماس سے ریباری سماس سے تو تھوڑا سا آپ کا بالی جیون جاننا چاہوں گا کہ یہ سنیاز کی رہا آپ نے بالی جیون سے ہی ڈیلی تھی یا بعد میں آپ پہ اس میں پرویشن اس میں تو یہ کوئی پورو جنم کے پرارفت ہوتے ہیں پورو جنم کے پرارفت یہ تیہ کرتے ہیں کہ آپ کو جیون پر کس مارک کی اور جانا ہے ساید مجھے لگتا ہے کہ یہ بھگوان کی اسیم کرپا رہی کہ پورو جنم کے کوئی ایسے کاریے تھے جنم جنم کا کوئی سادو ہوتا ہے وہ نشت روپ سے کسی نہ کسی کلوم ایکس جنم اوشیہ لیتا ہے لیکن وہ سناتن دھارم کی رکشہ کے نہیں ہے اور آدھیاتم جگت میں مانلتا کی کنڈیان کے لیے وہ اوشیہ سب کو چھوڑ کر کے سنیاز کا مارک پرسست کرتا ہے تو ساید میرے بھی یہ پورو جنم جنموں کا پرنیہ تھا تو ساید مجھے اس مارک پرانا پر کب سے آنا ہوئی بچپن سے آئے ہیں یا باد میں یوں آوستہ میں یوں آوستہ ہی تھی جی لگوگ آٹھ نو سال پہلے جو ہے میں نے سنیاز مارک تارن آٹھ سے نو سال پہلے تو اس سے پہلے آپ کا کیا رہا ہے شکشہ کہاں پر ہوئی آپ کی پرانبیت شکشہ کانگی میں نے بادو تک شکشہ ہوئی تھی جی میں میرے چوکی پیتا جی جو تھے وہ بارتی سینہ میں تھے فوج میں تھے آرمی میں جی تو ان کے ساتھ ہی میرا پنجاب میں رہنا ہوا وہاں میری شکشہ ہوئی پھر دیرہ دون میں دینی تال میں ہوئی جا جا ان کی ڈیوٹی رہی وہاں میں ساتھ میں تھا پھر ویدی کا ویدان تیہ ہوا اور سب کچھ خوڑ کر کے سنیاز مارک باروی کے بعد آپ نے سنیاز کی راہ لے لی وہ آپ نے کہیں سنیاز سے پہلے ہم نے تھوڑی بہت آپ کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ آپ نے بینگلورو میں کسی کمکی میں جب بھی کیا تھا دو تین سال میرا خود کا وہاں بزنس تھا میرے پریوار کی لوگ وہاں بینگلورو میں پہلے رہتے تھے تو وہاں بزنس تھا تین چار سال میں بینگلورو میں پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں بینگلور بھی رہا اور چوکہ میرا جیون سے ہی جب سے سمجھ آنے لگی تب سے آدھیاکم جگت جی اور رکھ جادہ تھا سانسارک مو سے مو بھنگ ہو رہا تھا جی تو وہ شروع سے تھا تو وہ نشیط روپ سے ایک دن تو اس مہارت پر جانا ہی تھا تمہیں یہ جانا چاہ رہا تھا کہ یہ جانا چاہ رہا تھا کہ سنیاس کی ڈگر سے آپ یوں ڈگ بگا کیسے گئے موکس کی رہا چلے اور مو کی رہا پر آ گئے ایسا کیا ہو گیا دیکھئے ایک سنیاسی جب اس کو کاریاں ہوتے ہیں اور سماج کو نئے دیشا دینے کے لیے ایک سنیاسی ہی مجھے لگتا ہے کہ سماج کے لیے اپیوکت ہوتا ہے اور ہم نے راجنیتی کے لیے یہ مارگ نہیں اپنایا ہے ایسی اسطانی پرستیدیاں تھیں ویدان سوا چناؤں میں بھی علنگ کی میرا راجنیتی میں آنے کا کوئی وہ چتیہ نہیں تھا اور میرے من میں ایسا کبھی بھاؤ بھی نہیں تھا تو آپ کیسے آگئے مطلب سیوا کرنیتی تو راجنیتی کا مارگ کیوں چناؤں آپ نے سنیاسی کے روپ میں بھی آپ سماج کی سیوا کر سکتے تھے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ابھی حالی میں جو ویدان سوا رادستان کی ویدان سوا چناؤں ہوئے تھے دو ہزارتے بیس میں دو ہزارتے بیس میں تو ویدان سوا اچھتر کی ساری جنتہ جنہوں نے یہ تیہ کیا کہ ہمیں ایک نیا پرتیاکشی اور نیا جن شیہوں کے شیطر کو چاہیے تو آپ کی دیانکاری کے لیے میں بتاؤں کہ پندرہ سے بیس ہزار لوگ اکھٹے ہو کر کے آسرم پہ آئے اور انہوں نے ہی آگرے کیا کہ مہاراجی آپ کو راجنیتی مانا ہوگا پھر بھی میں اس بات کو ٹالتا رہا ٹالتا رہا لیکن کچھ تین چار دن بعد میں یہ ایک سیوہ کا مادیم ہے اور اس میں جا کر کے نشی تروب سے اپن ان سب لوگوں کے بھاو کے انروب ہمکارے کر سکتا ہے تو میں نے یہ تہہ گیا تو قریبن جاتک ہمارے جانکاری چار لوگ میدان میں تھے اس وقت جب آپ نے دو جاتے بیس کا چنام ڈڑا تو کانگریس سے سورندر گویل رہے دیجے پی سے عویناس گیلوت رہے آپ نیردلی رہے ایک نیردلی اور رہے موکر سنگھ تو آپ قریبن چالیس آزار ووٹ وہاں پر لے گئے آہا بیانیس آزار ووٹ آئے ماتر پندرہ دن کا سمیہ ہی تھا زیادہ سمیہ ہم نے لوگوں کو مل نہیں پایا لیکن ایک سنیاسی ہونے کے ناتے آپ نے بی بی جے پی کی سامنے تو کبھی تال ٹھوکی نہیں بی جے پی کی وہاں پرتیاسی تھے اویناس گیلوت اور آپ بھی کھڑے ہوگے تو جو نقصان ہونا تھا بی جے پی کو وہ سنت کھڑا ہو جائے اور ووٹ جو آپ 42 آزار لے گئے ہیں تو وہ اویناس گیلوت جو بی جے پی ایک سنیاسی ہونے کے ناتے مول جو ہمارا بہاو تھا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی پارٹی میں بھی جب کچھ ایسا چین ہو جاتا ہے لوگوں کے من میں جب تیوڑا ہوتی ہے تو نیچیت روپ سے وہ اوبر کر کے باہر آتی ہے تو کسی نہ کسی کو مار پکڑ کر سب کو ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے ہم نے کبھی بارتی زندہ پارٹی کی خلاف سلا ہونے لڑا اور نہ پارٹی کی خلاف کبھی ہماری بیان باجی رہی میں تو مول روپ سے ایک سنیاسی ہونے کے ناتے سنیاسی ہمیسا جو پارٹی جو پد کے لوگ دھرم پڑتا ہے تو ابیناس گیلوت کیا دھرم کی راہ پر نہیں تھے میں نے پارٹی کا کہا ہے کہ جو پارٹی دھرم کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے سنیاسی ہمیسا اس پارٹی کے ساتھ میں اس وقت بھارت میں کون سی پارٹی ہے تو بھارتی جنت پارٹی کا ایک نمائندہ ان کو ریپرزنٹ کرنے والا جیتارن سے بھاجپا نے کمل کا سیمبل دے کر ابیناس گیلوت کو بھیجا تو پھر آپ اس پارٹی کی ریتی نیتی پہ جا کے جب آپ کی اچھا آخرہ بھی وہی ہے پورے بھارت ورش میں آپ ایسے ادارن کہیں جگہ اٹھا کر دیکھو گے تو آپ ملیں گے کسی نہ کسی بات کو لے کر کسی نہ کسی سمشیہ کو لے کر اس پرکار کی باتیں ہوتی ہیں تو مجھے لگتا کہ اس کو پارٹی سے جوڑنا یا درم سے جوڑنا مجھے لگتا کہ ٹھیک میں پارٹی اور درم سے نہیں جوڑ رہا ہوں کیونکہ آپ کی ویچاردھارہ میں سنیاز پرمپرہ میں آپ سراتن سنسکرتی کے پرواہ کرنے والے لوگ ہیں اس کے واحق لوگ ہیں اور جب اس پارٹی نے مہا پر ایک عویناس گیلوت کو دیا تو ویروت کیا تھا کیونکہ ہم نے یہ سنا تھا کہ جو عویناس گیلوت کے جو ویروت لوگ رہے ہیں بلکل ستی تھی اور یہ میں کہنا چاہوں گا جن لوگوں نے بہا پرگت کی وہ سب بھارتی جنتہ پارٹی کے لوگ تھے اور ان کے آگرے پر ہی ہم نے یہ چناؤ لڑا یہ بلکل میں آپ سب لوگوں کے سامنے کہوں گا میں تو بھارتی جنتہ پارٹی کا ایک سامانے کاری کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے مار لیکن اس کو بھی سچ سے سویکار کرنا چاہیے کہ آپ کا جنتہ رہی ہوگی کہ مجھے تو چناؤ لڑنا ہے لیکن پارٹی اویناس گیلوت کے ساتھ تھی اس لئے ان کو ٹگٹ دیا تو آپ کو لگتا ہے کہ پارٹی کے سیش نیتورتو نے ٹگٹ دینے کا جو چین کیا وہ غلط تھا میں اس پر نہیں جاؤں گا وہ غلط تھا تب ہی تو آپ نے ویروت کیا مجھے لگتا ہے کہ پارٹی کے لوگ میرے ساتھ تھے اور پارٹی کے گھڑمانی لوگوں کے کہنے سے ہی چناؤ تو آپ کو ٹگٹ دینے میں کہا چھوک ہو گئی مہارات جی میں نے کبھی ٹگٹ مانگا نہیں اور میری کبھی ایسی منصہ بھی نہیں تھی میں نے ابھی آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگوں کی جن بھاونہ کو دیکھ کر کے میں چھونا ہو میں تو کیا آپ کی جی تارن کے لوگوں کی جن بھاونہ تھی وہ بی جی پی کا جو سیش نیتر تو ہے ان کی جو آپ کی سٹیٹ کمیٹی کی جو ٹیم تھی یا جو آپ کی کمیٹی تھی جو ٹیگٹ بھت کرتی ہیں تو کیا وہ اپنے سروے میں جن مانس نہیں جان پائی کہ جن مانس تو یوگی لکس من نات کے ساتھ ہے تو مابی ناس گیلوت کو میدان میں کیوں اتار رہے یہ مجھے لگتا کہ ان کے باہو رہے ہوں گے اور پارٹی نے جو یہ ویدان سب چھتر کے جن مانس کی باہو نات تھی وہ سب لوگ میرے پاس آئے اور مجھے ان کا آگرہ ہونے کارن مجھے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے جن مانس کو پراتمکتہ دی پارٹی کیوں پراتمکتہ نہیں دی پارٹی تو میں میں پبلک کو سنا پارٹی کو نہیں سنا اور آپ نے تال ٹھوک دی اور آپ کاری چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ لے کے آگے لیکن اس کے بات لگاتار شیطر میں یہ بات ہو رہی ہیں کہ یوگی لکھمن نات میں اور جو ابھی کیبینیٹ منسٹر ہے سامان جی نیائے وادی کاریت بی بھاگ میں آپ دونوں میں بڑی تناہ تنہی ہیں شیطر میں ایسا کوئی بیچار نہیں ہے یہ ویدان سبح چناؤ اور چناؤ کے سامی کی جو رنمیتیا بنتی ہے اس میں سائد مجھے لگتا ہے کہ کار نہیں ہوتا یہ سب جگہ ہوتا ہے لیکن ہم سب ملکر کے بارتے زندہ پارٹی کو مضبوط کریں تو پھر جب ابھی آپ نے اس وقت چلو لوگوں کے کہنے پر جن مانس کے کہنے پر چلاو لڑ دیا پھر چلاو ہو گئے اس کے بعد بیرادستان رہے ہیں لیکن آپ نے کیبنیٹ مینس اور تاب کی بدھائک کا کہیں نام جکر فوٹو کچھ نہیں اور ان کو درکنار کر کے آپ نے بی جی پی کو جوئن کیا تو کہیں کہ جن دونوں میں سنگچن کا کاری تھا اور مجھے لگتا ہے بارتے زندہ پارٹی کا سدہ ستہ ابھیان چل میں لوگ نئے بی جی پی میں جوئن کر رہے ہیں تو وہاں کی بدائک کو درکنار کر دو نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی ہم کھل کے بتائیں گے برادی کیونکہ ہم یہ امید کرتے ہیں مہارات جی کہ آپ ایک یوگی ہیں آپ ایک سلط ہیں جو بولیں گے آپ کی وانی میں ستیتہ ہوگی یہ بتائیے گا کہ جب آپ نے بی جی پی کو جوئن کیا سانسد اور وہ تمام لوگ جو عویناس گیلوت کے ویروضی کھیمے کے لوگ تھے نا ساتھ بہت ہوں یہ پارٹی کے لوگ تھے کیا پارٹی کے لوگوں نے یہ کہا آدھنے سانسد سانسد یہاں تھے اور پارٹی کے پردیش کے تمام لوگ تھے سانسد تھے پارٹی کے وہ تمام لوگ تھے ہی نا گیلوت کے جو ویچارک ویروض کے جو لوگ ہیں وہ بھی منص پر تھے لیکن ایک ودھائک جن کو سرکار نے پہلی بات تو یہ مراد مراد مجھے پہلے میری بات کو کرنے دی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس کو 2023 میں بھارتی جنتہ پارٹی نے اپنا ریپرزنٹیٹیو بنا کر اپنا پرتینیدی بنا کر جیتارن ویدان سبا میں بیجا آپ نے پہلے وہاں پارٹی کی بات کو نہیں مانا آپ نے جن مانس کو مانا اس کے بعد آپ بی جے پی کو افیشلی جوائن کرتے ہیں اور اس وقت بھی آپ کی ویدان سبا کے ویدھائک اور راجستان کی جو بھاتپا سرکار ہے اس کی کی بی نیس کو درکینار کرتے ہیں منچ پر کیا وجہ رہی ہوگی یہ پارٹی نے تیہ کر دیا تھا کہ اپنا سگیلوت کو درکینار کر دوں اس بارے میں مجھے اتنی جانکری نہیں رہے گی یہ سائد مجھے لگتا ہے کہ ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو بہتر جانکری ملے نہیں ان سے جرور پوچھا جائے گا ہم تو دونوں طرف سے بات کریں گے لیکن پہلا جکری یہ کہ میڈیا میں جو ریپورٹ آ رہی ہیں جو ہم مہا سن جب یوگی لکھمن لات نے بی جی پی کو جوئن کیا اس دن اویناس گیلوت کو بلکل سائیڈ لائن کر دیا گیا منج پر جو پیچھے بیک ڈروپ میں جو بینر لگا تھا اس بینر تک وہ ان کا فوٹو نہیں تھا مہارات جی راجنیتی ہے لوگ الگ الگ طرح سے راجنیتی کا ویسلیشن کرتے ہیں اس کا ایک انداز نکالتے ہیں اس کے بارے میں کہیں کہیں جا کے ایک مائنڈ سیٹ ڈبلپ ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا سوال یہ ہے کہ کیا پارٹی کا جو سدشتہ عبیحان ہے اس میں بی جی پی کی ریتی نیتی میں کہیں یہ ہے کیا کہ اگر کنار کر دیا جائے کیا یہ پارٹی کا کوئی ایجنڈا تھا یا پارٹی کی کوئی گائیڈ لائن تھی کاریکرم کا آئیوجین کس نے کیا تھا جو لامبیا میں ہوا تھا جی وہ سدشتہ آبیان جو ہوا تھا وہ کس کی طرف سے ہوا تھا پارٹی کی طرف کس نے آئیوجیت کیا میں یہ آپ سے جان نا چاہ رہا رہا ہوں پارٹی کی اور سے کوئی تو پرباہ ہی ہوتا ہوگا نا میں یہ آپ سے جان نا چاہ رہا رہا جب منج پر گئے تو کون پردادی کاری لوگ تھے جنہوں نے اس کاری دار کون تھا ایک کئی آج آپ کے مٹ میں کوئی کاری کرم ہوتا ہے مان لیدی آپ کے یہاں پر کوئی دھارمی کاری کرم ہو رہا ہے کہ یوگی لکشمال جی کے آسرم میں ہو رہا ہے تو وہاں جو تمام جمعے داری ہیں جو بھاکت گھن آتے ہیں جو بن رہا ہے پورے بھارت میں تو وہاں پر کہیں کہیں اس کاری کرم کا کوئی جمعے دار سوری معاف کریے گا کوئی جمعے دار وقت تو رہا ہی ہوگا پارٹی کا ہر ایک کاری کرتا جمعے ہوتا ہے ناکپور کا جو پارٹی کا کاری کرتا ہے جای پور کا جو کاری دیپلومیٹک آنسر دیں گے تو پھر میں بھی آپ سے سوال راجنی سے کروں میں آپ سے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ مجھے بینہ کسی ڈیپلومیٹک آنسر کی بتائیے کہ یہ جو کاری کرم ہوا تھا اس کاری کرم میں جمعے دار گکتی جس نے وہاں پر اس چیز کی جمہداری لیتی کہ سدرست تابیان ہوگا انہیں لوگوں کو جوئنٹ کرائیں گے اسی بات کو کہ رہا ہوں کہ پارٹی کا جیتاران بیدان سبا کئی کاری کرتا ہوگا جو جمہدار تھے لوگ وہ منچ پہ بیٹھے تھے تو ان جمہدار لوگوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کیا کہ عویناس گیلوت کو سائیڈ لائن کر دیا جائے اور پارٹی نے اپنی کیبینیٹ منسٹر کو سائیڈ لائن کر دیا اور اپنے سدرست تابیان میں پارٹی نے اپنی ہی ویدھائی اور کیبینیٹ منسٹر کو در کنار کر دیا یہ تو سچ ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں مہاراج جی لیکن پارٹی کا کاری کرم تھا میں آپ پہ نہیں کہہ رہا ہوں پارٹی کا کاری کرم تھا آپ بتا رہے ہیں بلکل یقین کرتا ہوں کہ اب تک کا سب سے بڑا کاری کرم رہا ہوگا لیکن اس کاری کرم میں ودا کو در کنار کر دیا گیا بس اتنا ہا یا نہ میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ پارٹی میں کسی کو در کنار نہیں کیا جاتا ہے تو امینا کیا اس لائق بھی نہیں بچے کی جو ایک کا بڑا پارٹی تاری کرتا پارٹی کا نرمان کرتا میں آپ سے یہ بات کہ رہا ہوں میں ایک نرمان کہ رہا ہوں اور ذمہ دار لوگوں نے مل کر اس تاری کرم کو بڑی بات اچھا کے ساتھ کیا چرچہ کیا ہوگی دیکھیں مہارا جی چرچہ آج آپ سے جو پوڈکاسٹ ہو رہا ہے اس چرچہ میں دو چیزیں ہیں ایک سنیاز پرمپرہ سے آنے والے لوگ ستہ میں کس ویجن کے ساتھ آتے ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے پہلی بات دوسرا اتنا بڑا کارکرم ہونے کے بعد میں جس میں پارٹی کے سانسد ہو تمام پدادی کاری ہو آپ جیسے گیانی سنت وہاں پر ہو وہاں پر ویدائک کو الگ کر دینا آپ کھا ویقت گتمت کیا ہے کیا اویناس گیلوت کو وہاں ہونا چاہیے تھا میں اسی بات پر آ رہا ہوں جی آپ اپنی بات رکھئے میں یہی تو بات کر کرتا پارٹی کا نرمان کرتا ہے پارٹی کی ویچار دار نیتر کے آگے بڑھتا ہے پارٹی کے سب جنمیدار لوگ تھے اور وہ چھپائی ہوئی بات تو ہے پارٹی کے ساتھ جنمیدار لوگ منچ پر تھے پارٹی کے تمام جنمیدار لوگ پارٹی کے پرادی کاری سانسد سب مہارات جی خبر کی دنیا میں خبر جہاں پر ہوگی جہاں ایک خبر نبیشوں کی جو نجر جائے گی وہ اسی بات پر جائے گی کہ اتنا بڑا کاری کرم تھا چھوٹے س چھوٹے کاری کرتا سے لے کر سانسد تک وہاں پر تھے ہمارا سوال آپ سے بارمبار کیون عدارت کیوں تھے فیزیکل بھی نہیں تھے پوسٹر بینر پر بھی نہیں تھے کیوں عدارت تھے یہ پارٹی کا نینہ تھا پارٹی کی مول وچار دھارا اور پارٹی کے کارے کرتا ہی پارٹی کا نرمان کرتے ہیں میں نرمان سے آگے آگیا ہوں میں نرمان لیا آپ کی بات جی میں آپ میرے سوال پر آئیے آوینا گیلوت کی عنوپست تھی کی وجہ کی صرف بتا دی میں کہ رہا ہوں نا کہ میں چلا بھی جاؤ تو پارٹی ہمیشہ رہے گی پارٹی کسی کے ہونے سے اور نہیں ہونے آنے سے آپ کی سدیشتہ میں کوئی فرق نہیں پڑا آپ نے سدیشتہ لی مہارات جی پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہوتا میں نے مال لیا آپ میری سنیئے میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سدیشتہ بیان کا کارکرم تھا بہت بڑے اسطر پر تھا بڑے پیمانے پر کارکرم تھے بڑے وہاں کی ویدھائی جو سرکار میں کیبینیٹ منطری بھی ہیں وہ نہیں ہوں گے تو سوال پہلا یہ بنے گا عویناس گیلوت کی انوپست تیتی کی وجہ کیا آپ ہیں یا پارٹی ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کسی کیا ہونے سے پارٹی کا میتو کم نہیں ہو جاتا پارٹی ہمیسہ رہی پارٹی نہیں آنا یہ ان کے مہتو کو کم کرتا ہے میں مناط توری کر رہا ہوں میرا سوال یہ نہیں پارٹی کا وجود رہے گا یا نہیں رہے گا میں وہ بات نہیں رہا ہوں پارٹی آج اندوستان کی جو جمہوریت کا جو سب سے بڑا دیش ہے بھارت اس میں آج بی اپن تمام باتیں کر رہے ہیں لیکن اس بیچ سوال وہیں آتا مہار جی مان لی کل کو آپ جیتارن کی ویدھائک ہوتے اور جیتارن کے کسی کرکر میں آپ کو نہیں بلانا اگر یہ پارٹی کا نینے ہوتا یا کسی آپ کی ویرودیوں کا نینے ہوتا تو آپ کیا کہتے میرا سوال ابھی وہیں کھڑا ہے آپ سوال کا جواب میں دے رہا ہوں اور میں یہ بتا رہے ہے کہ پارٹی آپ کا یہ کہنا ہے کسی کے ہونے یا نہیں ہونے سے پارٹی کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو اس کا مطلب ہے کہ آوی ناس گیلوت کے وہاں پر ہونے یا نہیں ہونے سے کوئی فاتنی پڑتا یوگی لکس مرنان جی نے بی جی پی جوئن کر لی سدیشیتہ اعبیان تھا سدیشیتہ اعبیان میں ہر ایک گیلوت سے نارات جو پورا کھی مرے آشرم کے دوار تو سب کے لیے کھلے ہیں خاص طور پہ ان کے لیے جو عبیان سب کے لیے کھل رہتا ہے تو آپ روکتے نہیں ہیں تو آپ کا ایک دم سے سنیاسی جیون سے راد نیتی میں آنے پیچھے کوئی ویزن تو ہوگا آپ کے کوئی درستی تو آئے میں کہہ رہا ہوں ہمارا کوئی اپنا سوارت نہیں رہتا ہے اور نہ ہم نے کبھی اپنے سوارت کو آگے رکھا ہے لیکن راجنیتی کے گلیاروں میں اگر آپ کوٹنیتی نہیں کریں گے تو راجنیتی نہیں کر پائیں راجنیتی مہراجی کی ید ہے اور ہم نے سنا ہے کہ ید کرسنی کی طرح ہی لڑا جاتا ہے تو آپ اپنی جیت سن نشط کرنا چاہتے ہیں بی جی پی میں آ کر جیت ہار تو پرمات ما تیک کرتا ہے ہم تو سیوہ کا بہا لے کر آئے نشط روپ سے پوری نشط بی امانداری سے یہ بھی بتا دی جی آپ کا راجنیتی مانے کے بعد میں کانگریس لیڈر سرندر گویل سے کس طرح کے رشتے ہیں آپ کے وہاں پر پور جو دلی چودری رہے ہیں ان کے ساتھ کس طرح کے رشتے ہیں میرا رشتہ باردی جنتہ پارٹی سے تھا باردی جنتہ پارٹی سے ہمیشہ رہے گا اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا رشتہ بڑے ہی گہرے باردی جنتہ پارٹی کے ساتھ تھا اور ہمیشہ رہے گا بی جی پی کی بات نہیں کر رہا ہوں بی جی پی کی ودایق ساتھ کی رشتے کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کی آدھا رہے آپ سے جو سوال میں اس پہ رہا ہوں میں آپ سے سوال پہ رہا رہا جی کہ بی جی پی کے ساتھ کسی طرح کا رشتہ ہے میں آپ سے پوچھا کہ وہاں پر جو ودایق ہیں ان کے ساتھ آپ کی عدیو بڑی ایمانداری سے بتا دیجئے کیونکہ یہ سب جانتا ہے کہ آپ کے اوی ناس گیل وت کے بیٹ میں آدھا وٹ ہے تو آدھا وٹ کیوں ہے پر سنت کی کسی کے ساتھ آدھا رہتی ہیں تو پر سنت میں کیا بدلاؤ آگیا آپ دونوں کے بیچ میں میں کہہ بنتی ہیں تو آوی ناس گیل تو اس لوگ میں سامن نہیں جو بیجے پی کے لوگ میں کہہ رہا ہوں بارتی زنتہ پارٹی کا ایک سامانی سے کاری کرتا جو ہوتا ہے وہ بارتی زنتہ پارٹی کے نرمان میں اس کا یوگدان ہوتا اور ہم سب لوگ مل کر مہاراج جی جاتے جاتے ایک ضرور کہوں گا کہ آپ بیجے پی جس ریتی نیتی پر بات کر رہے ہیں آپ بیجے پی جو مجھے بتا رہے ہیں کہ چھوٹے سے لے کر بڑے کاری کرتا میں آپ میرے سوال کا جواب اپنی تی طریقے سے دے رہے ہیں میرا سوال آپ سے سیدھا ہے اور لاست ایک سوال آپ سے ہے کیا آپ میں اور کیبنیت منسر اویناس گیلوت کی بیچ کوئی اداوت ہے یا نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو پوچھا میرے دوار کسی کے لئے بند نہیں ہوتے ہیں اور سوال پھر بھی آپ نہیں دے میں کہہ رہا ہوں آپ دونوں کے بیچ میں اداوت ہے یا نہیں آپ یہ بتائیے نا میں یہ تو کہہ رہا ہوں کہ ہم نے جس مارک کو چھنا ہے میں بھی بی جی پی میں نہیں ہے آپ دونوں کے بیچ میں جو بیدان سبت چلاؤوں میں جو تھے کہ آپ سوال چلاؤ لڑا نردلی آپ چالیس ہزار سے زیادہ ووٹ لے گئے اس کا مطلب ہے کہ آپ پر کھاتی تھی دوسرا عویناس گیلوت کے ویرودی لوگ آپ کے ساتھ رہے آپ نے اچھا ووٹ لیا میرا سوال ابھی بھی یہ ہے کہ آپ بیجی پی میں آ چکے ہیں وہ بیجی پی کے وہ پر ویدہ ہے گئے کیا آپ دونوں کے بیچ میں عداوت ہے یا نہیں آپ کہ دیجئے ہے تو نہیں ہے تو نہیں ہے دو ازار پیمیستہ چناؤ میں نے نردلی لڑا ہے مجھے لگتا ہے نردلی چناؤ لڑنا تو یہ تو ان کے اگنس چناؤ لڑنا تو یہ تو سائد من کے اندر بھاو بدلے ہوں گے تو میں نے تو بارتی زندہ پارٹی جوئن کی ہے ہم تو نہیں چاہتے ہم تو سب لوگ مل کر مجبوطی کے ساتھ پارٹی میرا سوال ایک صرف ہے ہاں یا نا میں آپ دونوں کے بیچ میں عداوت ہے یا نہیں میں اسی پہ آپ دونوں کی معلہ نا پی روئے آپ مجھے سیدھا یہ بتایا کہ آپ دونوں کے بیچ میں ہاں یا نا عداوت ہے یا نہیں میں اسی ہاں نا میں آپ دے دی جی ہاں یا نا دے دی جی آپ آگے بتائی میں سمجھ لوں دونوں کے بھاو کیسے رہے ہوں گے یا کیسے رہتے ہوں گے بلکل بیرو 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 راجستان میں شیٹوں پر لوگ لڑے بیلکل لڑے تو ان کے بھاو تو بدلے ہوں گے نا اپ ان کے بھاو تو رہے ہوں گے آپ سی متبید تو چلتے ہوں گے رہے کار نہیں ہوتا بتاؤ مجھ بیلکل تو ابھی بھی قائم ہے یا اب جوئن کی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جوئن کرنے کے بعد میں پارٹی کا کاری کرتا مل کر آگے بڑے گا پارٹی کس فرکار سے مجبوط ہو اس کا جیان میں رکھتے ہو ہم سب لوگ پارٹی کی نیتیوں کو لے کر ہم سب لوگ کار کرتا آگے بڑھیں گے اور نیشی تروق سے تاغت کے ساتھ آگے تاغ سے تاغ کرتا ہے تو بی جی پی پی بات مجھے بات پرسنٹ ہوئی مجھے آپ سے بات کرتے ہوئے بہت پرسنٹ ہے لیکن میں مانتا ہوں آپ نے میرے ہر سوال کا جواب دیا لیکن آپ نے میرے ہر سوال کا جواب وہ نہیں دیا جو جنتا سننا چاہتی ہے یا وہ سوال جو مانگ کر رہا ہے کہ ویسا اتر ملے آپ کے پاس فکس دو یا تین بات ہیں جس پر آپ پارٹی کی ریتی نیتی پر بات کروں تا پارٹی کی ریتی نیتی پر بات نہیں کر رہے نیا پارٹی کے پوچھ رہا ہوں کہ جب آپ کاریکرم ہوا تو اس کے جمہدار لوگ کون تھے اوینا سگیل کو نظر انداز کرنے کی کیا رنیتی کہاں سے بنی اس پر آپ بات نہیں کرنا چاہ رہے آپ دونوں نے ویروہ دی ہو کر ایک دوسرے کے لیکن وہ آپ اپنی انوصار دے رہے سوال آپ سے کچھ جواب اور مانگ رہے ہے آپ جواب مجھے کچھ اور دے رہے ہیں اب چونکہ آپ راجنیتی میں آگئے ہیں تو ہم جیسے پترکاروں کے سوال لاجمی ہیں کہ آپ کے ساتھ بنیں گے پہلی بار آئے ہیں آپ سچائی ہے آپ راجنیت پروی تو